میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بطوری آروں کرتے ہیں خبروں کے اوٹ 36 گل کانگریس پر بھاری پیل پونیا گوبارکو رائپور کے دورے پتہ رہے ہیں پونیا نے ائرپورٹ میں پترکاروں سے چرچہ میں بیلہ ڈلیلہ میں آدیباسی آندولن پر کہا ہے کہ سرکار نے پہلے ہی سیدھے دور پر اسپسٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی قیمت پر آدیباسی حیطوں سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا انہوں نے آگے کہا ہے کہ سرکار آدیباسیوں کے ساتھ ہے وہ دگ پتیوں کے ساتھ رہی پونیا کے مطابق آدیباسی کے حق میں جو بھی نڑے ہونے ہیں وہ ضرور ہوں گے وہ سرکار لکھی اور انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نگریہ نکائے چناؤ کی تیاری میں جھٹ گئی ہے کارکرتاؤں سے فیڈبیک لیا جا رہا ہے پارٹی پوری مجبوطی سے چناؤ لڑے کی نکائے چناؤ کو لے کر پارٹی الگ رڑنے کی بنا کر کام کرے کی پارٹی پوری مجبوطی سے چناؤ کے ساتھ سمجھوتا جڑ گئے ہیں روپیش شکفتہ روپیش جس طرح سے پیل پونیا کا یہ دورہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکار نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ وہ آدیباسیوں کے ساتھ ہے اور دگ پتیوں کے ساتھ نہیں ہیں اس کے کیا معنی نکالے جا رہے ہیں اور ان کے حیطوں کے لیے آخر کیا کچھ کیا جائے گا جی اپنے سوال دور رہیے گا جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ادرگ پتیوں کے ساتھ سرکار نہیں ہے آدیباسیوں کے ساتھ ہے تو اس کے بعد اب کیا کچھ سرکار قدم اٹھائے گی آدیباسیوں کے لیے دیکھیں اس کا معنی صاف ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدیباسی نامبند ہوا ہے بستر ہر سو سنی جکران کے خناف کہیں وہ کانگرس ایک علاق نہ ہو جائے کانگرس ان کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ جی سی سی لگاتار ان کے اندول ان کو سپورٹ کر رہی ہے اور بھارتی جنتر پارٹی بھی مدے کی تلاش میں ہے حالانکہ بھارتی جنتر پارٹی کی دویدہ یہ ہے کہ پردھان مندری نریندر موڈی کے رہتے کسی نیتا کتنی ہمت نیکی وڑانی کا ویروت کر سکتے ہیں اس لیے وہ بیچ کا کوئی حلکہ پھلکہ بیان دے کر کے اتیشری کر رہی ہے کچھ رمان سنگھ سامنے نہیں آئے لیکن مہتپور چنتہ کا وشای کانگرس کے لیے ہے کیونکہ یہ بدان سبح چناؤں میں زیادہ تر جو آدی واسی انچل کے سیٹیں ہیں بستر کی خاص طرح سے سبھی سیٹوں پر ایک سیٹ کو چھوڑ دیا جائے تو بھاجپا کو ہرا کر کے کانگرس نے بڑی جیت ترج کی ہے یہی حال سروجہ کا ہے تو کہیں یہ میسیج میں چلا جا ہے کہ آدی واسیوں کے ساتھ کھڑی نہیں اس لیے کل رات کو جب ایس ڈی ایم کا آرڈر ہوا کی چونکہ سی ایم نے ساری بات مان لی ہے اب آپ لوگ اپنا اندوران ختم کیجئے جگہ کو کھالی کیجئے تو لوگوں نے آشنکہ جتائی کی ہو سکتا ہے کہ کٹھور کاروائی کیجئے ان لوگ بھٹا نہیں لیکن کانگرس نے وہ کام نہیں کیا کانگرس جانتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو دکت آ سکتی ہے اور اسی کے مدرے نظر کانگرس نے جو سٹینڈ لیا اسی سٹینڈ پر پی ایل پونیا نے بیان دیا کہ اگر ادیوپتی یا پھر آدی واسی چننے کی باری آئے گی وہ آدی واسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی کہ جو بیلہ ڈلیلہ کے تیرے نمبر خدان ہے وہاں پہ وہ آدی واسی حیطوں کو ادیوپتی پر ترجیح دیں گے اڈانی پر ترجیح دیں گے یہ ایک سنکیت ہے کہ اڈانی کیوں اب وہاں پہ سپیس ملنا شاید مشکل ہے اگر اپنے بیان پر قائم رہے اور جس طرح کے سنکیت موکی منتری بوپیش پر کھلنے دیئے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا بیان ہے اور اس بیان کے راشتی پر اپیش میں بھی ایک سندیش کے روپ میں اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ جہاں بھاجپا پر لگاتار کانگریس یہا روپ لگاتی ہے کہ وہ دیوپتیوں کی پارٹی ہے اب کانگریس پچھلے پانچ سال سے لگاتار کوشش کر رہی ہے حالانکہ لوگ سفر چناؤں میں کراری ہر کانگریس کی ہوئی لیکن اس کے باوجود وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کانگریس آوام کے ساتھ کھڑی ہے آدیباسیوں کے ساتھ کھڑی ہے لیکن جس طرح سے ایک مانگ بھی روپیش اٹھائی جا دیتی کہ ایک ایسے نیتی بننی چاہیے جس سے پریابرڑ کے پکش میں بھی ہو لگاتار پاڑ کو کھوکلا کر دیا گیا ہے اس خنن کے چکر میں آدیباسیوں کے گھر اجڑ رہے ہیں جل جنگل زمین ان سے چھن رہی ہے اس کے لئے بھی ایک ایسے نیتی بنائی جائے کہ اگر آپ قدرت سے کچھ لیتے ہیں تو قدرت کو کچھ دیں بھی دیکھئے جب این ایم ڈی سی کو کھڑانے ملی تھی تو ان کے ساتھ یہ قرار ہوا تھا جس شرط پر ان کو کھڑانے دی گئی تھی وہ شرط یہ تھی کہ اتنے ہیکسیر میں آپ کو جنگل لگانا ہے پچھلے پچاس سال چالیس سال کتنے سالوں سے بستر کو کھوڑ رہی ہے این ایم ڈی سی لیکن جنگل کہیں نظر نہیں آتا ہے کچھ ایسی ہی استطیق ہم کو نظر آتی ہے تربوجہ میں بھی تو نیتیاں ضرور بن جاتی ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آنے والی پیوریوں کے لیے بھی کچھ ہم کو سنسادن بچا کر کے رکھنے ہوں گے بلکل تو کیا رکھ رہا ہے کہ کانگریس سرکار اس پر کچھ عمل کرے گی ایسے کوئی نیتی بنائے گی جس سے کہ آگے بھوش میں اس پرکار سے ابھی جو استطیاں نرمیت ہوئیں وہ بھوش میں نہ ہوں دیکھیں ایک مہتفل چیز یہ ہے کہ کانگریس میں ایک میسیج دیا ہے جو آج تک کسی سرکار نے نہیں دیا تھا وہ دیو پتیوں کے خلاف اس سے پہلے آپ کو یاد ہویا کہ اوڑی سامن بلکل کے خلاف معاف کیجے گا ویدانتا کے خلاف تاہول گاندی کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے نیامگری جو بھاڑی ہے وہاں پہ بکسائٹ کے اتخانند کو رکھوا دیا تھا اور یہ دوسری گھٹنا دیش میں ہے اور اس بار راشتی ہے کوئی نیتا نہیں ہے اس بار ایک راشتی کا مکہ منتری ہے تو یہ گرز اپنے آپ میں کچھ بیان کرتا ہے کانگریس کے سٹینڈ کو بھی کلیر کرتا ہے بلکل بھائی نگری نکار چناؤ کے کر بات کر رہا ہے تو تیاری میں جھٹ گئی ہے کانگریس ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے لوگ سبا چناؤ میں کراری ہار اس طرح سے پارٹی کتنی طاقت جھوگی گی اور کیا کچھ رڑنی تھی پر کام کیا جا رہا ہے دیکھیں فیلال تو منڈل اور جو نگم ہیں ان کی پوسٹنگز کو دینا ہے کون کون نیتا کو دیتے ہیں سب کی نظر اس پہ ہے اور اس سے پھر کانگریس چارج ہوگی کانگریس کی جو ان نیتاؤں سے جوڑی سکاری کرتا ہے وہ چارج ہوں گے کچھ ماننگ کچھ ناراض ہوں گے ان کو منایا جا 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 اسی طریقے سے چلے گا لیکن چونکہ دسمبر میں شناؤ ہوئے اس لئے کونگریس کا ایجنٹا یہ ہے کہ کیسے بیلی فیر کے زیادہ زیادہ کام کیے جائیں اس کا فائدہ ان چناؤں میں میں اٹھائے جا سکے چلے تمام جان کر کے بہت بہت تشکر ہے اروپی سے آپ کرا 36 در کے بہت چرچت ناگری کا پورتی نگم کھوٹالا معاملے کی جانچ مگڑ بڑی اور فون ٹیپنگ معاملے میں آروپی بنائے گئے نیولمبیت آئی پی اے صدقاری مکیش کفتہ گربار کو ای او ڈبلیو میں پیش ہوئے اس کے لئے انہیں نوٹس جاری کیا گیا تھا مکیش کفتہ اپنے ادھوکتہ امین خان کے ساتھ ای او ڈبلیو کے دفتار پہنچیں دراصل ای او ڈبلیو نے نوٹس جاری کر پوستاج کے لئے چھے جون کو بلایا تھا لیکن انہوں نے طبیعت خراب ہونے کا لکھت آبیدن دیکھ کر پوستاج کے لئے اگلی تاریخ نرثارت کرنے کی سفارش ہوئے تھی اس کے بعد تیرے جون کا سمائے نرثارت کیا گیا لہذا گربار کو مکیش کفتہ ای او ڈبلیو کے سامنے پیش ہوئے ان سے قریب ساڑھے پانچ گھنٹے تک پوستاج چلی بتایا کیا ہے کہ ای او ڈبلیو کے ادھکاریوں کو ان کے سوالوں کا ابھی تک صحیح جواب نہیں ملا ہے کفتہ ادھکاریوں کو اپنے گول مول جوابوں میں اُلجھا رہی ہیں بتا دے کہ مکیش کفتہ کے وقیل نے ای او ڈبلیو پر جانچ لیگ کرنے کے آروپ ہی لگائے ہیں اور ادھک جانکاری کے ساتھ سمدھتا جھڑ گئے ہیں آشیش تیواری آشیش جس طرح سے تاریخ پر تاریخ وہ لے رہے تھے لیکن اب وہ پیش ہوئے ہیں پانچ گھنٹے تک ان سے پوستاج چلی لیکن گول مول جواب کا ہی ذکر آیا تو گول مول جواب میں کیا کچھ ابھی تک ای او ڈبلیو ان سے گلوہ پھائی ہے چل رہی ہے اس طرح سے پوستاج ہوئی سوال کیا تھے اسے پوزی طور پر تو میڈیا سے سارجان نہیں کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے جانکاری مل رہی ہے کہ فون ٹیپنگ معاملے میں آروپ ہی بنا گئے میلنبیٹ ڈی جی مکیش گھوٹا آج ای او ڈبلیو پہنچے تھے ساڑھے پانچ گھنٹے تک ان سے پوستاج جاری رہی اور جس طرح سے اپراد کی سکرنس آرڈر میں اپراد نمانگ چھے کی بندوں کو لے کر آج ان سے پوستاج ہوئی ہے ان سے پوستاج سے دوران یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ریکہ نایر کی بھومکہ کیا تھی راکیش جاڑ کر جو نام مکل کر سامنے آیا ہے پون ٹیپنگ کے لیے ان کی بھومکہ کیا تھی اس کے علاوہ جو ایسی رجنے سنگھ انگلمبیٹ آئیتے ساتھیکاری ہے جو ہے پون ٹیپنگ معاملے میں انگلمبیٹ کیے گیا ہے ان کی کیا بھومکہ تھی ان تمام مدوں کو لے کر مکیش گکتہ سے بادشت کی گئی ہے پوستاج کی گئی ہے اور ان کا بیان درد کر آیا جائے ہیں لیکن ایو ڈبلو کے سنتر بتاتے ہیں کہ مکیش گکتہ پوستاج کے دوران کوپریٹ نہیں کر رہے تھے مکیش گکتہ تمام سوالوں کا گولمول ڈھنگ سے جواب دے رہے تھے حالانکہ جس طریقے سے ایو ڈبلو کی انورسٹیکیشن میں یہ پہلے ہی ہوا ہے ایو ڈبلو نے ریکہ نایر کو جس طریقے سے پورے ماملے پر ایک اہم کردار انورسٹیکیشن کے دوران پایا ہے اسے بچانے کی کوشش آج مکیش گکتہ کر رہے تھے یہ دعویٰ کیا ہے ایو ڈبلو کے سنتروں نے ساتھی ساتھ جتنے بھی آروپ مکیش گکتہ پر لگائے گئے ہیں اس سے بھی انہوں نے کہیں خارج کرنے کی کوشش آروپوں کو کی ہے یہ کہا ہے کہ چونکہ نان گھٹالے ماملے کے لیے جو نوڈل ادھکاری تھی رجنے سنگھ تھے اس لیے جو بھی اس سے جڑے ہوئے تمام گتیویدیاں ہیں اس کی ذمہ داری رجنے سنگھ کی تھی تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو رکھن نایر کو بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آج مکیش گکتہ بلکل جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ گول مول جواب وہ لگاتار دے رہے ہیں کیا ایو ڈبلو موش میں سختی برد سختی ہے مطلب وہ سختی سے پوستاج ہو سختی ہے کہ ان سے جس طریقے سے ایک گمبی رات موکیش گکتہ پر لگا ہے اور جس طریقے سے پوستاج کی پرتیہ چل رہی ہے اس سے ایو ڈبلو سنتوست نہیں ہے اور جس طریقے سے ایو ڈبلو کے عدیکاری سختروں سے ہماری باتچیت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ موکیش گکتہ کو دوبارہ پوستاج کے لئے بلایا جا سکتا ہے جس طریقے سے ہائی کوٹ نے جو دیا تھا حال فلال میں کہ موکیش موکیش گکتہ ایو ڈبلو کی انکواری کو مدد کریں تو یہ ایک بڑا آدھار ایو ڈبلو کے پاس ہے ایو ڈبلو کے عدیکاری ستر بتاتے ہیں کہ موکیش گکتہ جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں اور اس دعوے کو یہ جی سچ مانا جائے تو ضرور موکیش گکتہ پر ایک دباؤ بنانے کی کوشش ایو ڈبلو کی ہو سکتی ہے لیگلی ایکسپیکٹ پر یہ جی بات کی جائے تو اور عدیکاری ستر یہ بھی کہتے ہیں کہ جل سے جل موکیش گکتہ کو دوبارہ پھر پوشتات کے لئے بڑایا جائے گا جو سوال آچھوٹ گئے ہیں جن سوالوں پر آج بیان نہیں درد کر آیا جا سکتا ہے پوشتات نہیں کی جاتا کی ہے ان سوالوں پر ایو ڈبلو ایک بات پھر موکیش گکتہ سے پوشتات کری گی وہی اگر آشیش گکتہ کے وکیل ایو ڈبلو پر جانچ لیگ کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے ایو ڈبلو کو اس پورے معاملے پر لے کر کیا کہنا ہے لیکن جب موکیش گکتہ سے ساڑھے پانچ ہنٹی کے لگتر پوشتات ہوتی رہی پوشتات کے بعد جب موکیش گکتہ اپنے وکیل کے ساتھ بہار نکلے امین خان کے ساتھ تو موکیش گکتہ نے میڈیا کی سوالوں اسے بچنے کی کوشش کی موکیش گکتہ نے پتشتہ آپ پر میڈیا سے بات نہیں کی اور ان کے وکیل یعنی امین خان کو انہوں نے آگے کر دیا لیکن امین خان بھی میڈیا کے سوالوں کا اس پاس چواب نہیں دیتے نظر آئے امین خان اس بات کو لے کر ایو ڈبلو کو گھیلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندر جو انسٹیگیشن کی پرکیا چل رہی تھی جو سوال پوچھے جا رہے تھے اس کی جانکاری آخر میڈیا کو کیسے ہو رہی تھی امین خان جو حقین ہے انہوں نے میڈیا سے یہ سوال پوچھا یہ جو اہم انسٹیگیشن چل رہی تھی اس کی جانکاری میڈیا تک کس مارجم پہ چل رہی تھی یہ پہلے میڈیا بتائی یا میڈیا ایو ڈبلو کے ادھیکاریوں سے اس بارے میں پوچھے کہ میڈیا سے آخر اہم جانکاری ساجہ کیوں کی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پرسط طور پر نہ تو مکیش گوبتہ میڈیا سے بات کرتے نظر آئے نہیں ان کے وکیل امین خان تو اس پورے معاملے کو لے کر جیسے کہ آروپ لگ رہے ہیں آروپ لگائے گئے ہیں کہ لیگ کرنے کا کیا ایو ڈبلو کے ادھیکاریوں سے بھی کوئی پوچھتا ہو سکتی ہے یہاں پر اشش دیکھیں کوئی پوچھتا کا یہ کوئی جکر نہیں ہے یہ دراصل انسٹیگیشن کی پرکیہ چل رہی ہے انسٹیگیشن میں ادھیکاری سوٹوں کے حوالے سے میڈیا تک یعنی کیا انپورت پہنچ رہا ہے یہ اسپیسیوک ایشو پر بات فیلال انسٹیگیشن سے جوڑ کر کرنا اوچھت نہیں ہے حالانکہ ایو ڈبلو نے ان تمام جو وکیلوں کے طرف سے جو الگیشن لگائے گیا ہیں اسے خاریٹ کیا ہے ایو ڈبلو کے جو آئی ڈی ہیں جی پی سنگھ انہوں نے بھی میڈیا سے بات چیت کی پوستہ چکھت ہونے کے بعد انہوں نے بھی کس طریقے سے سوال پوچھے گئے کس طریقے سے مکیش گوبتہ کا جواب سامنے آیا اس کی جانکاری ساجہ کرنے پر انکار کر دیا انہوں نے یہی کہا کہ پوری پرکیہ اندر انسٹیگیشن ہے اور میڈیا میں اسے ساجہ نہیں کیا سکتا لیکن ضرور پوستہ چکی پرکیہ آگے بڑھ رہی ہے اور اب جب ضرورت پڑے گی تب پھر دوبارہ مکیش گوبتہ کو نوکی جاری کر پوستہ چکلے بلایا جائے گا یہاں تیر لوگوں کا نام اس میں زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے رجنیس کا آ رہا ہے وہیں ریکھا نائر کا آ رہا ہے مکیش گوبتہ کا آ رہا ہے کوئی اور ایسے نام کا بھی خلاصہ ہوا ہے کیونکہ ریکھا نائر پوستہ چکی گئی تب ایسے ایک دو نام نکل کر آ رہے تھے سامنے لیکن آج مکیش گوبتہ نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے یہ بچانے کی کوشش کی ہے ریکھا نائر کو اس دلیل کے ساتھ ہی ضرور ریکھا نائر سسٹم ایڈنسٹریٹر تھی لیکن پون ٹیپنگ یا انٹرسپشن سے جوڑی کسی بھی گھٹی ویڈیوں میں پتیش ٹاپ اور ان کی بھوئی کا نہیں تھی پون ٹیپنگ اور انٹرسپشن کی جو بات ہے وہ راکیش جات خود دل کیا کرتے تھے اور راکیش جات اس کی جانکالی سیدھے انہیں یعنی مکیش گوبتہ کو ریپورٹ کرتے تھے اس پوری پرکیہ میں ریکھا نائر کا ہی نہیں ہوتی تھی لیکن ایو ڈبلو کے پاس جو دستہ ویڈی پرمان ہے جو انپوٹ ہے وہ اسپیسپ انپوٹ یہ کہتا ہے کہ ریکھا نائر کو انٹرسپشن کے لیے ویشیش ٹریننگ دی جائی تھی اور ایو ڈبلو چیز کی حیثہ سے جس نے بھی پون ٹیپنگ مکیش گوبتہ نے اپنے کاریکال کے دوران کرائے تھے اس کی پوری ذمہ داری ریکھا نائر کی ہوتی تھی ریکھا نائر ہی فائل مینٹن کرتی تھی ریکھا نائر ہی تمام انٹرسپشن کو دستہ ویڈی کرن کے طور پر تیار کرتی تھی اور مکیش گوبتہ تک اسے پہنچا آتی تھی یہ دلیل ایو ڈبلو کے اعلیٰ دکاریوں کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے لیکن مکیش گوبتہ فیلال آج کی انٹرسپشن کے دوران بتایا ہے لیکن کہیں نہ کہیں رجنے سری جو کی اہم کڑی ثابت ہو رہے ہیں اب پوری پرچہ کے دوران پوری پرچہ کے دوران ان پر ٹھکراف ہونے کی کوشش آپ سے دھنگ سے مکیش گوبتہ نہیں کی ہے چلی تمام جان کرے گی بہت بہت شکریہ آسی شاہب کو ویشترزگر میں سکول سکشاہ بباگ نے ڈیجیٹل انڈیا کی رہا کو تو اپنایا لیکن پورو کی پیاری پر زور نہیں دیا فرزرو پہلے سے ہی دس بی تک سب ہی کتابوں میں لگے کیو آئر کود سکیننگ نہیں ہو رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ کیو آئر کود چھاپنے کا کام پاٹھے پستک نگم کو دیا گیا تھا جو سمیں پورا نہیں ہو گیا اور لیکن جو ساتھی ساتھ میٹریل تیار کرنے میں ان سی آرٹی کامیاب رہی نہیں رہی اور لہٰذا لاخوہ جو پستک بانٹ دیے جانے کے بعد سکیننگ ان کی نہیں ہو پا رہی ہے سر مدی پس راج سماتھا تھا ستیہ راجپوت نے سمگل سکشہ سنچالک پی دیانان سے خاص بات چیت کی ڈیجٹل انڈیا کی راہ پر چلتے ہوئے بیسک سکشہ بھی بھاگنے ایک آدھینو پہل کی ہے جس میں ایک اکشہ ایک سے دسوی تک کے بھوک میں کیو آئر کود لگایا گیا ہے جس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کیا اس کی مہتتہ یہ تمام جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ پی دیانان سر ہیں جو زیادہ جانکاری کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں سر کیا اس کو ایک آدھینہ پہل کے روپ میں دیکھے کیا ایک پرستاؤں کے دی نشت روپ سے جو ابھی ڈیسکل کرانتی ہے اس میں ہمارے سچھا پیڑ کے جو سرکاری سکول ہیں انہیں سکول ہیں کچھا ایک سے دستک کسی بچوں کی پستکوں کیور کو ڈنکت کیا گیا ہے تو یہ ایک ابھی نو پریاس ہے پہلی بر ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اتنے لاکھوں کی سنکھے میں جو بچے ہیں برلکہ آپ سمجھ لوگ کہ لگ بگ لگ پچاس لاکھ تکریب بچے ہوتے ہیں وہ پچاس لاکھ بچوں کو ہم کیور کو ڈنکن کر کے اور اس اگر ہم اپنا دیکھیں موبائل کا جو ہمارا کبریج ہے جو کنیکٹیویٹی ہے جو ہر ہاتھ نے پہنچا ہے اب یہ سنجار کانتی کے بعد سو بچوں کے جو کنٹینٹ ہمارے پاس کتاب میں ہے اس پستک کے علاوہ آج کے دور میں ہر کوئی اتنا زیادہ ہائٹیک ہو گیا ہے یوز کر رہا چیزوں کو تو اتنا سگم ہو گیا ہے ایسی ستی میں ہر ایک چیپٹر کے لیے ہر ایک اس کے اسسسمنٹ والے پارٹ کے لیے بھی کیورکوٹ کا آنکن کرنے کے کے بعد جو چھاترے ہیں جو چھاتر شاترہ ہیں کلاس میں ان کو کلاس میں جو ہمارے کلاس کے ٹیچرز ہیں سبجک ٹیچرز ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر کے خاص کر کے چھتیس گڑ کے سندر میں جب پیرنٹس جن کو کی گھر میں جب بچے پڑھتے ہیں تو اپنے موبائل فون سے بھی اس کی وارکوٹ کو سکین کر کے اور جو اس سے سممندت میٹیریل ہے وہ چاہے وہ آڈیو ہے ویڈیو ہے انیمیشن ہوگا رہے ہیں ان کے مادیم سے جو ویشاہ ہے جو سندر بے جو اوزارانہ ہے ان کو بچوں کو اور اچھے سپسٹھو پائے گا اور نشطی طرق سے اس سے درگامی اصد دکھے گا ابھی آپ نے سنا سمدھر شکشہ سنچالا پی دینن جی کو جن کا صاحب صاحب کہنا ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف ایک اپواہ ہے وہ اپنے مہاراستو پولیس دوارہ گرفتار کی گئی ستر لاکھ کی انامی محلان نقسلی نرمدہ اور اس کے پاتھ یہ کرنٹ سے پوستاش کرنے کے لیے چھترزگر پولیس تھی اس پی دفتر جس پر کے ادھکاریوں کی ایک ٹیم گھٹت کر دی گئی ہے جو مہاراستو بھیچے جائے گی آپ کو بتا دیں کہ نرمدہ ڈی کے ایف جی ڈی سی کی ایک بھی ستس بھی ہے اور اس کا پتی جو ہے وہ کرن نقسلیوں کی پچھلی پترکہ پرباد کے لیے لمبے سمجھ کے لیے جو لکھتا رہا ہے ان کے لیے نرمدہ کے گرفتار ہونے سے مہاراستو مہاراستو سکرکتھن کو نشت طور پر ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ نرمدہ نقسلیوں کی دنڈ کارنے زون کے چپے چپے سے واقع ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنڈ کارنے یہ دونوں پدی پتر ہی ہیں دیگت کا حصہ سے نقسل سینٹر میں سکری روپ سے کام کر رہا تھے پھر تیلگانہ پولیس اور مہاراستو پولیس کے سائی اکتہ بیان کے مادے میں سے ان کا بھی گرفتار ہی ہوا وہ کیونکہ جو دنڈ کارنے سپیشل زون کمیٹی میں پرس کے کاری دیکھتے تھے اسی حساب سے کافی ہم جان کرے ان کے پاس ہوگا ہمارا جو چپیز گرکر بھی ٹیم پوچھا اس کے لیے ادر مہاراستہ جائے گا اور ان سے انٹرگیشن کر کے جو جان کرے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا مہر زمد میں راجسو اور خانج ویبھاگ نے ریت مافیاں کے خلاف بڑی کاربائی کی ہے لاکھوں روپے کی ریت کو زبت کیا کیا بے کونی چنڈی مندر استتشاست کے بھومے پر بھاری ماترہ میں عوید ریت بھندارر تھا جس کی جانکاری ملنے کے بعد دونوں ویبھاگوں کی سائکتو ٹیم نے دوشت دی جہاں سے اکسو بیز ہائیوہ ریت ڈمپ کر رکھا گیا تھا جس کی انمانت لاکھت لگ بھگ گیار لاکھ روپے ہے جسے ضبط کر سرپنچ کے سپورٹ کاربائی کر دی گئی ہے اور سرپنچ کو سپورٹ کر دیا جس پہ بڑی ماترہ میں عوید بھندارر کرنے کے لیے کسی نے بھی اکھنے چپی بھاگ سے انمتی نہیں لی تھی ابھی تک اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے بریت کس کے دوارہ بھندارر کیا گیا تھا ہم کو سوچنا ملی تھی کہ گرکونی مندیر جو ہے چندی مندیر گرکونی کے پاس وہاں آس پاس کچھ ریت کے جو ہے ڈمپٹنگ کیا جا رہے ہیں درگے تو اس کی ہم لوگ انہیں تبتیس کی تبتیس کے بعد اس کے کاربائی کی گئی ہے یہ پایا گیا وہاں پر سی لگ بھگ ایک سو بیس ہائیوہ جو ہے لگ بھگ ہم لوگ نے جو اکاؤنٹ کیا ہے اس پر تو اتنی لگ بھگ ماترہ میں وہاں پر ہے جو کہ لاکھو روپے کا ریٹ ہے مارکٹ ریٹ کے حساب سے وہیں کس بھی صدی چل رہی ہے لیکن انسان کی سوچ آج بھی صدیوں پرانی ہی ہیں معاملہ کورباز لیکھے نبا پارا گاؤں کا جو یہاں پر ایک پریبار ساماجک بحثکار کا دنس جھیل رہا ہے اور وہ بھی اس بات پر کیونکہ پریبار کی بیٹی نے پہلے پریم بباہ کیا وہیں اب اس کے گھر والے پورے ریٹ جباد سے بیٹی کا بہت کرانے جا رہے ہیں لیکن سماعت کے کچھ لوگوں کو یہ بات اتنی ناغبار گزری ہے کہ یہ فرمان سنا دیا کہ پریبار کا حق کا پانی بند کر دیا جائے سادھی یہ لوگ اس ماملے میں کوربار ڈی ایس پی رام گوپال کریاری نے بتایا کہ پیڑت پکش نے شکایت کی ہے جس پر گمبرٹا کے ساتھ جانس کی جا رہی ہے ساماج میں سادھی ہو گیا ایک سال پہلے انیس ایک دوہجار اٹھارہ میں تو جیسے کہ میرے گھر والے کو پتہ کرلا ممی پاپا لوگ کو تو لوگ بولے کہ ایک ہی کائش تو سادھی کر دیں گے ہے نا اس لئے بیاد ہو رہا ہے لہاٹہ جو میلوار ہے وہ فرماری مطلب ایسا نہیں ہے پروب نہیں ہے کر کے بول رہے ہیں اور ہمارے گھر کی ستھی بہت یومگیر ایسا ہے دمدری زلی کی سیہاوہ شیطر کے اندرگت سالح بھاٹا جنگل میں ملے دو یوبکوں کے شب کی دندہ دکاری جانچ پوری ہو چکی ہے اور منے والے دونوں یوبک نقسلی نہیں بلکہ عام گرامیر تھے جن کی موت مٹویٹ کے دوران گولی لکنے سے ہوئی تھی آپ کو بتانے کی سیہاوہ شیطر کے سالح بھاٹا جنگل میں قریب دو مہینے پہلے پانچ اپریل کو نقسلیوں اور سی آر پی ایف کے جوانوں کے بیچ مٹویٹ ہوئی تھی جس میں سی آر پی ایف کے ہیڈ کونسٹیبل شہید ہو گئے تھے تو وہیں ایک جوان بلی طرح سے زخمی ہو گیا تھا مٹویٹ کے دو دن بعد سات اپریل کو اسی جنگل سے دو لگوں کا شب بھی وہاں بھرامت کیا گئے تھے وہ شو وہاں پر ملے آس پاس کی سرچنگ کی گئی تو ایک بھرمار بندگ ایک بارہ بور بندگ اور جو دینی کپیوک کی وستویں ہیں جو نقسلیوں دور پریوک کی جاتی ہے دینی کپیوک کی وستویں وہ پراپت ہوئی ہے ایک بیگ ملا ہے بینر ملا ہے کچھ پامپلیٹس ملے ہیں اور انے سامگری بھی ہے راشن سامگری بھی ہے تو وہاں پر سرچنگ کے پسچات دونوں شو کو نگری لائے گیا ہے یہاں پی ایم کے پسچات ویڈیوات ان کے پریجنوں کو سپورٹ کیا جائے پہلے ایک نقسلی اور پولیس کے بیچ میں ایک ملگیڑ ہوئی تھی جس میں سی آر پی ایف کے ہمارے جہان جوان سہید بھی ہوئے تھے اس میں دو لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کو لے کر کے ہم نے دنڈادکاری جانچ گھٹت کی تھی کلحال اس کی ریپورٹ آئی ہے جس میں یہ پشتی ہوئی ہے کہ وہ دونوں لوگ سیویلینز تھے ان کی کلاب کسی بھی پرہ کار کا نقسلی معاملہ نہیں تھا نہ ہی وہ نقسلی پرگتی کے تھے دونوں وہ ریسہ کے رہنے والے تھے ملائی گھڑ میں مہیلہ کی موت کے معاملے میں پولیس نے اس کے پتی اور سسر کو گرفتار کیا ہے مہیلہ کے پرجنوں نے سسرال پکش پر دہیز پتارانہ کار اوپ لگایا تھا نوجون کو سندگت پرشتیوں میں مہیلہ کی لاش ملی تھی اس کے بعد پرجنوں نے پولیس سے میں ریپورٹ دچ کر آئی تھی پرجنوں نے مہیلہ کی حقیق یا شنکار ظاہر کی تھی تو اسی افراد میں نتکہ کے پتی اور اس کے سسر کو گرفتار کیا ملودہ بازار کی پلاری دھانا کی گرام کوڈیا میں ہوئے پورجہ ورما کی ادھیکت لکی گت تھی آخر کار سلچھاتے ہوئے حتیہ کے آروپی کوپتہ اور سوتیلی ماں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور نیالے میں پیش کیا جہاں سے انہیں جیل بھیجیا کیا بتا دے کہ یوبتی گھار گاؤں کے ہی لڑکے کے ساتھ پریم پرسنگ چل رہا تھا جو کہ پتہ کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور اسی بات کو لے کر آٹھ جون کی رات کو پتہ پتری میں ویباد ہو گیا اور پتہ نے غصے میں آ کر بیٹی پر پھاورے سے حملہ کر دیا جس سے بیٹی کی موت ہو گئی پولیس نے کافی کوشش کی مگر پتہ نہیں لگ رہا تھا پولیس نے پتہ سے کڑائی سے پوچھتاچ کی تو پورا راز کھل گیا سوٹیلی ماں کو ساکش چھپانے کے لیے دوشی مانا کیا ہے جس کے بعد ماتا پتہ کو گرفتار کر کوٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں سے انہیں جیل پھیجیا گیا کے لیے دکھے گئے ہاریں پانکے اور لے گا اس کے بعد اس کے بعد وہاں ہی ہو گیا اس نے ابھی ہم ماتا پتہ دونے کے لیے دکھتاری کیا کیونکہ ماتا پتہ جی نے ضرورت بھول کیا ہے کہ میں نے اسے پھوڑا سے ماتا ہے لیکن چونکہ اس کی ماتا جی جو اس میں دھار میں موجود تھی دونوں نے مل کر اس کو ساری میں لپٹ کا چھت اوپر سٹھوڑا اور جہاں سے خون کے دکھے لگے ہوئے تھے سوٹ کو ان دونوں نے مل کر رات میں ہی ساتھ کیا تھا راستی سرکشہ صلحکار آر کی روی دودھ بسیہ پرواز پر جگدل پور پہنچے اس دوران انہوں نے بستر رینچ کے آئی جی نقسل آپریشن ڈی آئی جی سی آر پی ایف کے آلادکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی تین گھنٹے تک چلی اس بیٹھک میں نقسل مدے کے ساتھ ہی اندوری نشیطر میں کیا جا رہا ہے وکاسکاروں کے چرچہ کی حالانکہ اس بیٹھک کو پوری طرح سے گوپنی رکھا گیا تھا بیٹھک کے بعد دیر شام پتکاروں سے ملے نقسل آپریشن کے ڈی آئی جی سندھر راج پی نے بتایا کہ بیٹھک میں کئی بہترپورد وشیوں پر چرچہ کی انہوں نے بتایا کہ راستیس رکشہ صلحکار دودھ بسی پریباز پر جگدر پر پہنچ رہے تھے آج بیٹھک کے بعد کل زلے کی بھیجنے زلوں کا دورہ کریں گے چھتیزے پردیش میں بیرت پورشنا میں برسا کی سامنے میں بھی لازاتر انٹرنسل آپریشن سنچلٹ کی گئے تھے اس کے کافی اچھا پرنم کو بھی دیکھنے ملا ہے کارسطور فستی مہورد علاقہ میں اور جاندرون علاقہ میں ہمارا جو سٹیٹ آرم فورسز کا ایس ٹی ایف ڈی آر جی کوبرا ان کے ساتھ ساتھ ہرنی پردیش کے جو سپیشل ٹیم سے گریہ اونس 360 ان کے ساتھ ایک اچھی طریقے سے تالمرت کے ساتھ نسور دیبن سنچلٹ ہوا اس کی کافی ریسوس بھی ہم کو دیکھنے ملا سکمہ میں وستاپد گرامیڑوں کے لئے موہم چلائی جا رہی ہے کونٹا ہائی سکول میدان میں گرامیڑوں کے فارم بھروائے جا رہے تھے اس فارم میں ون بھومی کے ادکاروں کے لئے دعویٰ پراروب کا لکھ کیایا تھا اس میں دعویٰ داروں کے نام اور پتہ لیا جا رہا تھا وہاں موجود گرامیڑوں نے بتایا کہ وہ ہنسہ کے چلتے کئی سالوں سے سیمہ بردی پردیش تیلانگارہ میں رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر انہیں زمین کے پٹے نہیں ملے ہیں اب وہ واپس یہاں آنا چاہتے ہیں سالوہ جڑوم کے دوران کافی سنکھیا میں گرامیڑ گاؤں کو چھوڑ کر یہاں سے پلائن کر چکے تھے موجود لوگوں نے جانکاری دیتے کو بجائے کہ ہنسہ سے وستاپد آدھیباسیوں کو جنگل بھومی کا ادکار دلانے کی محیم چلائی جا رہی ہے اور وہاں کے دیوی دیوٹا جہاں پر جڑ گئے ہیں ان کے نام پر ہم ساموہت روپ سے یہاں پر پاویٹا جیت روپ جو بھی ہماری پرامپرا میں جس ڈھنگ سے پروازوں پرواز کے لوگ کرتے آ رہے تھے وہ ہم نے ساموہت روپ سے پہلی پراثنیتہ ہے کہ آندھر اور کلنگان میں جہاں پر بھی وہ بچے ہیں جہاں پر بھی انہوں نے وہ جنرل کی زمین کاتی ہے اس کا کوئی مالکانہ ان کے پاس نہیں ہے اس کا مالکانہ حق سرکات دے حجر اجمی جیسا آندھرہ میں ہے تو ان کو آکے نایا پہ کل پوجہ کروا ہے تو اگر وہ لوگ پوجہ بھی نہ پوجہ کیے وہ لوگ نہیں آتے اس لئے ابھی وہ لوگ آکے فرما پوجہ رہی ادھر جو آیا گیا وہ لوگ آکے پوجہ کیے پوجہ کرنے بعد ابھی آنا جانا کرے یہ بول کے وہ لوگ بولے ہیں کمردہ میں گربتی محیلہ محیلہ کا شب فانسی پر لٹکہ ملے سے شیطر میں سنسنی فیل گئی گھٹنا سیٹی کوتوالی شیطر کے رویداز نگر کی ہے جہاں گربتی محیلہ کا شب گھر کی چھت سے فانسی کے فندے پر لٹکتا ہوڑا محیلہ شسورال پکشو کی شکیت پر موقع پر پہنچی پولیس نے گھٹنا کیشتر کے جانچ کی وہیں محیلہ کے مائے کے والوں نے شسورال پکشو پر آبک لگایا سکتے سکڑا ایکسپریس میں فیلال اتنا ہی دیکھتا رہے ہیں سراج ایکسپریس میں سکتے سکتے票